بہت افسوس ہو رہے ہیں ناظرین محترم پہلے تو میں امتیاد علم صاحب آپ کو یہ عرص کرنا چاہوں گا بہت عدب کے ساتھ ایک تو آپ کی اردو بہت خراب ہے یہ پرائی شادی میں نہیں ہوتا ہے یہ بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ کہلاتا ہے محاورہ آپ نے غلط پڑھائے دوسری بات یہ کہ یہ جو مسلم اتحاد ہے اس میں پاکستان شامل ہے ہماری امی جان کہا کرتی تھی کوئی بات اگر نصیت کرتی تھی اور اگر ہم عمل نہیں کرتے اچھے تو وہ کہتی تھی کان ادھر سے مروڑو یا ادھر سے مروڑو بات تو ایک ہی ہے بھارت کہتا ہے کہ پاکستان دہشتگرد ملک ہے ہم یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں کیونکہ ہم پاکستان ہیں اب ہم کیسے کہیں کہ پاکستان دہشتگرد ملک ہے جو ہماری کچھ لوگ ہیں ملک میں جن کو پاکستان کو دہشتگرد کہنا ہے اب کان کو انہوں نے مروڑا کیسے مروڑا ناظر محترم اس باون رکنی مسلم اتحاد میں پاکستان بھی شامل ہے اور امتیاز علم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتحاد ہے یہ پرو دہشتگردی ہے یہ جو اتحاد ہے یہ ایران کے خلاف ہے راہیل شریف سعودیوں کی نوکری کر رہے ہیں بہت اچھا صلح دے رہے ہیں پاکستان کو دہشتگرد ملک قرار دے دیا ہے امتیاز علم صاحب میں کیونکہ ہم دہشتگردوں کے ساتھ ہی ہیں ہم پرو دہشتگرد ہیں ہم دہشتگردی کرتے ہیں یہ جتنے باون ممالک ہیں یہ دہشتگردی کر رہے ہیں بہت شکری ہے امتیاز علم صاحب ایک شخص نے آپریشن ضرب عزب شروع کیا دہشتگردی کے خلاف بہت اچھا صلح دے رہے ہیں آپ لوگ سے بہت بہت کمال کام کر رہے ہیں سیلیوٹ کرتا ہوں میں آپ کو بہت کمال کام کر رہے ہیں آپ اس شخص کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشتگردی کا ساتھ دے رہے ہیں آپ کو تو ایران اور سعودی عرب کی دوستی کرانی چاہیے آپ تو اور فاصلے بڑھا رہے ہیں آپ اپنے انداز تکلم ملاحظہ فرمائیے آپ نے کیا سوچ کر کہا ہے کہ یہ تو پرو دہشتگرد اتحاد ہے دہشتگردی کی حمایت میں یہ اتحاد ہے استغفراللہ آپ نے تمام مسلم ممالک کو دہشتگرد ایک ہی سانس میں کہہ دیا کیا جرت اظہار ہے کیا انداز گفتگوئے ہیں اور کیا صحافی ہیں آپ کہ سی پی اینی بھی آپ کو خبول کرتی ہے اور اے پی اینیس بھی آپ کو خبول کرتی ہے اب ان کا مقدمہ کہاں لے کے جائیے گا راہیل شریف دہشتگرد ہیں یہ آپ نے کہہ دیا راہیل شریف نوکری کر رہے ہیں سعودیوں کی سر حکومت نے این او سی دیا ہے راہیل شریف صاحب کو نو آپجیکشن سرٹیفیکٹ لے کر گئے ہیں وہ اور پاکستانی فوج کے وہ ایک ایسے سربرا رہے ہیں جنہوں نے دہشتگردی کے خلاف بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اور پاکستان اس اتحاد کا رکن ہے تو پاکستان بھی دہشتگرد ہے کیونکہ پرو دہشتگرد اتحاد ہے نا یہ تو یہ تو دائش کا اتحاد ہے یہ تو القائدہ کا اتحاد ہے ہمیں دشمنوں کی ضرورت کیا امتیاز علم صاحب جب آپ ہمارے درمیان موجود ہیں کیا باتیں کیا یہ ہے چودنی ساری علی خان صاحب مامے یہ تھے چاچے اور اس سے پہلے تھے مامے یہ ہے آزادی اظہار کے چاچے اور مامے جن کو آپ تلاش کر رہے ہیں زیادہ دور نہ دیکھئے ان چاچوں اور ماموں سے ہی پوچھ لیں تو بہت کچھ اور امتیاز علم صاحب کی اگر تحقیقات کریں گے تو بہت کچھ پتا چلے گا آپ کو سیفما کیا ہے اور یہ باتیں سن کر تو میں لرز گیا ہوں کہ پاکستان ایک دہشتگرد ملک ہے انڈریکٹلی کہا گیا ہے پاکستان کو انڈریکٹلی میرے وطن کو دہشتگرد ملک قرار دیا ہے جناب امتیاز علم صاحب نے ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوں گے کیونکہ ایسے تو نہیں چلے گا